جی بابا جی آپ تو ان سے براہ راست آپ نے فیضہ اصل کیا دورہ حدیث کیا کیسے استاد تھے پہلے دیو بتائیں آپ استاد الاستاد تھے استاد العلامات تھے استاد المشائق تھے اور آپ ایسے استاد رحیم تھے کریم تھے اور عاشق جمال مصطفیٰ تھے سبحان اللہ وہ ہر ایک طالب علم کے لیے یہی چاہتے تھے کہ اس کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جائے سبحان اللہ آپ کا اندازہ دورہ حدیث شریف ایسا نرالہ تھا کہ جب آپ بند ٹھن کر بند ٹھن کر اتر لگا کر جیسے آپ فروا رہے ہیں اپنے منصر پر بیٹھتے مسند پر بیٹھتے تو پھر عالم یہ ہوتا کہ سب سے پہلے یہ حکم ہوتا کہ بردہ شریف پڑھئے ٹھیک آپ بھی بردہ شریف پڑھتے اور تمام تعلبات جو ہے ترنم کے ساتھ مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علا حبیب کا خیر الخلق کل عمی اور پھر تمام جو مدرسے کے تعلباتے اور اسلام ساتھ تھے وہ آپ کے پیچھے جو نیچے بھی ہوتے تھے کیونکہ یہ دار الحدیث جو تھا وہ اوپر والی بلزل میں تھا ٹھیک وہ بھی یہ پڑھاتے تھے اس کے بعد جب وہ دورہ حدیث شریف شروع کرتے تو اس درویش درزش کو یہ الحمدللہ فخر حاصل ہے کہ چونکہ نہ وہ بغیرہ سرف بغیرہ مشکات نبراز تک اور صدرہ پدرہ تک میں نے منطق بھی بڑے عظیم ساتھ ساتھ سے پڑھی تھی تو مجھ کو فرماتے کہ تمہاری عبارت جو ہے وہ تیز بھی پڑھتے ہو اور صحیح بھی پڑھتے ہو پڑھو جب میں حدیث پاک پڑھتا تو بہت خوش ہوتے ہیں پہلی بات ان کی یہ تھی کہ جب وہ متقابلہ اور متزادہ احادیث کی تطمیق فرماتے تو جو محسوس ہوتا جیسے سیاستہ آپ کے سابنے کلی پڑھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری ہے مسلم ہے سنمزی ہے نسائی ہے ابن ماجہ ہے یہ سب جو کتابیں تینہ سیاستہ کی آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ احادیث کی تین سو اسی کتب ہے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ حدیث سیاستہ میں نہیں ہے تو یہ نہ کہو کہ نہیں بلکہ یہ کہو کہ میرے علم میں نہیں کیونکہ علم ہمارا محدود ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آتی اور الحمدلیزہ طلبہ ایسے تھے کہ جیسے اردو آج پڑھا جاتا ہے اخبار پڑھی جاتی ہے ایسے ہی عربی پڑھتے تھے اور معانی وہ جانتے تھے کہ یہ معانی جانتا ہے جہاں تفسیر کرنی شروع ہوتی تو پھر اگر ذکر آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرات کا ایک تبسم ہے ایک دیکھ ہے فرماتے ہیں ایک کہکہ ہے تبسم تو یہ ہے کہ حضور اکثر تبسم فرماتے تھے میں یہاں کہہ کہہ دوں ایک کشوہ گر نے جامع تبسم پلا دیا دل لٹ گیا ضرور بگر لٹ ہوا گیا اور پھر حضور دیکھ فرماتے تھے حدیث پاک میں آتا حتیٰ بدت نبادی دہو یہ قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے بضاحت کی دیکھ کہتے ہیں کہ آپ اتنا مسکراتے تھے کہ آپ کے نبادت سنایہ علیہ اور سنایہ سفلہ کے وہ بھی ظاہر ہو جاتے تھے کہکہ نہیں لگاتے تھے جب حضور تمسم کی حدیث ہوتی تو فرمایا خود بھی تمسم فرماتے ہیں اور حکم ہوتا تم بھی تمسم کرو اچھا شاگردوں کو بھی ہاں شاگردوں کو بھی ہم بھی متمسم ہوتے اور جب رونے کی بات ہوتی تو آپ کی آنکھیں بہت ہی حسین تھیں میں کہوں کہ وہ آنکھیں تھیں یا کہ غزالی آنکھیں تھیں غزالی آنکھیں تھیں یا نرگسی آنکھیں تھیں یا یوں محسوس ہوتا تھا ہے نرگس چشم گل آریز دہن گنچہ سنوبر قد سراپا تم ہی گلچن ہو تو کیوں ہم جائیں گلچن میں میں یہ جوہر کے ایک بھی شیر پڑھو گا کہ آنکھیں نہیں ہیں چہرہ پہ تیرے فقیر کی تو ٹھیک رہے ہیں بھی کے دیدار کے لئے وہ حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصبر اور دیدار میں منہمک ہو کر حدیث پاک پڑھایا کر دیتے اور جب آنسو ٹھکھتا تو آپ کے رخصار پر نہیں پڑتا تھا کیونکہ آنکھیں جو تھی وہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ انتظار کر رہی ہیں اور آگے جا رہی ہیں اس کے رسول کے آپ مینارے نور تھے کہ وہ آنسو جو نکلتا تو وہ رخصار پر نہ پڑھتا تھا آپ کی سفید پاک باز حدیث پر پڑھتا تھا یا آپ کے سینے پر پڑھتا تھا جو آپ نے جبا پہنا ہوتا تھا بابا جی میں نے اپنی زندگی میں جو آنسو پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ رہی کی آنکھ سے ٹپکتے دیکھا میں نے ایسا موتی زندگی میں نہیں دیکھا ان کی آنکھ سے کبھی آنسو نہیں میں نے ٹپکتا دیکھا وہ موتی تھے بقاعدہ سفید رنگ کے اور اتنے اتنا ان کا سائز ہوتا تھا اور وہ ٹک ٹک کی آواز آتی تھے جب وہ نات سن کے روتے تھے تو یہ آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بلکہ جب حضور روتے تھے تو سسکیاں تک آپ کی نوبت پہنچا تھے حضور شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی سسکیاں بھرنے لگ جاتے تھے اور ہم دیکھتے رہتے تھے کچھ طلابہ الحمدللہ وہ بھی روتے تھے کیونکہ جب آقا اور استاد رو رہا ہے تصبر جانا میں حضور کے عشق میں تو ہمیں بھی رونا آ جاتا تھا تو میں تو کئی دفعہ یہ کیفیت تاری ہوتی ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ موترز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا کہ آپ بیان کرتے ہوئے آپ کو رونا نہیں چاہیے بڑے قیمتی تھے بڑے کام آتے نکلتے جو تیرے جوانی میان سو یہاں تو بزرگ یہ فرماتے ہیں درد بخشو سوز بخشو آہ بخش کشم نمنا کو دلے آگاہ بخشو حضور شیخ فرید و دل اتار فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے رویا کرتے تھے وہ بزاؤں کا ہے جو یہ خود روتے نہیں ہیں اور پھر روکتے ہیں رونے والوں پر اعتراضات کے ڈوگرے برساتے ہیں اور اللہ کرے جو اگر عبادت لاکھ ہو اور عبادت میں زاؤں نہ ہو شوق نہ ہو حضور کی محبت نہ ہو تو لا ایمان لیم اللہ محبت اللہ آپ حضور کے عشق کے ایک پیکر تھے آپ کو دیکھنے سے خدا یاد آجاتا تھا اذا رہو زوکر اللہ حضور نے آپ صرف محدث تب شیخ التفسیر شیخ الحدیث شیخ القرآن ہی نہ تھے بلکہ آپ فضائل علمیہ اور اقلیہ آپ جامع المنقول بھی تھے اور معقول بھی تھے اور ایسے ایسے راز بیان کرتے تھے آرے فانا میں تو یقین جانو جو حضور کا آشق ہے وہ اللہ کا ولی ہے سبحان اللہ اور وہ ولیگار تھا سبحان اللہ اس نے علماء کو ولی بنا دیا ولی بتایا کوئی شک کوئی شک بلکہ میں ایک ارد کروں کسی نے سوال کیا کہ آپ کے کچھ تالے بلب جو ہے وہ عبارت نہیں پڑھ سکتے آپ نے فرمایا میں سنیجت کی سند دیتا ہوں گے اللہ کی سند دیتا اللہ میرا جو شاہ گردہ ہے وہ سنی دیئے گا سنی بڑے گا اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلابوں میں ہوگا سبحان اللہ موسیقی